جب روز و ماہ السالم چیر و تار بیار کتنے لوگ آئے لوگ نہیں تھے نا لوگ نہیں تھے روزِ آشورہ سب لڑ گیا کوئی نہیں بچا غربت میں یوسفِ زہرہ نے استغاثہ بلند کیا ہے غربت ہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا اگر کوئی ہوتا تو امام کیوں یہ کہتے ہیں اب امام نے کہا کوئی نہیں ہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا اللہ چھوٹا سا بچہ آغوش میں تڑپنے لگا چھوٹا سال اچھا خیموں میں شور اٹھا امام خیموں کی طرف آئے کہا میں ابھی زندہ ہوں میں ابھی زندہ ہوں کہا جب سے آپ نے استخاثہ بلند کیا اس بچے کو چین نہیں آرہا کیا نوبت آگئی چھ مہینے کا بچہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے امام نے بچے کو آغوش میں لیا بچہ خاموش ہو گیا کیونکہ بچہ جانتا تھا کہ یہی میری آخری آغوش ہے آخری آغوش ہے چھ مہینے کا بچہ آج جانے ہوں کیا ہوتا ہے خدا بے اولادوں کو جنابِ علی ازغر کے صدقے میں اولاد دے جو بچے بھی ماہر ہیں خدا ان کو جنابِ علی ازغر کے صدقے میں شفا دے چھ مہینے کا بچہ کبھی آپ نے تصور کیا چھ مہینے کا بچہ ہو آپ کے پاس میں شروع شروع میں نیا نیا جب طالب علم بنا حوضے میں گیا تو ایک عالمِ دین کے پاس گیا بزرگ تھے سینئر تھے ان کے پاس گیا محرم سے پہلے کی بات ہے نیا نیا گیا تھا تو ان کے پاس بیٹھا تو میں نے ایسی پوچھا کہ قبلہ محرم پڑھنے کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس سال نہیں جا رہا تو میرے لئے ایسی بس انسان میں نے سوال پوچھا میں نے کہا مولانا خیریت کہاں ابھی میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے تو بچہ چھوٹا ہے میں نیا نیا طالبین تھا میرا بچہ نہیں تھا اس وقت وہ جملہ مجھے ایسا لگا اور میں نے اسی وقت اپنے آپ سے اہد کیا کہ مولا مجھے ایسا مت کیجئے گا کہ میں آپ کی اولاد کے بجائے اپنی اولاد کو اہمیت دوں وہ دن میں اپنے بیٹے کو بارہ دن کا چھوڑ کے گیا چھوڑ کے گیا میں نے کہا میری اولاد قربان روحی مالی نفسی ولدی لقل فدا فدا ہوا آپ کے اوپر ایسی اولاد کہاں میں کیا کروں جو آپ سے آپ کو مجھ سے دور کر دے چھے مہینے کا جب میرا بیٹا ہوا نا تو میں نے اس کو ہاتھوں میں دیکھا اور میں نے سوچا کیا یہ میں دے سکتا ہوں میں نے کہا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے چھوٹا سا بچہ آغوش میں لیا اور امام خیموں سے نکلنے لگے ایک بہن جو صبح سے ایک بہن دیکھ رہی ہے صبح سے دیکھ رہی ہے نا کبھی بھائی علی اکبر جا رہا ہے کبھی بھائی کاسم جا رہا ہے چچا اب باز بھی چلے گئے اب بھائی اب چھوٹے بھائی کیلئے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی تو یہی سوچا نا کہ بھائی پانی پینے جا رہا ہے بس عزداران مہترم امام نے اپنی ابا میں علی ازغر کو چھپایا نکلے دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے جیسے ہی ابا ہٹی قرآن تو نہیں تھا قرآن کا پارا تھا بلندی پہ کھڑے ہوئے اشکیہ کے لشکر سے کہا تم مجھے پانی نہیں دیتے اس کو تو پانی دے دو بعض مقتل میں ہے کہ امام نے دشت قربلا میں بچے کو رکھ دیا بعض مقتل کہتے ہیں اور اس وقت بتایا جی جاتا ہے کہ امام نے جب بچے کو اس شدت گرمی اور پیاس میں بچے کی زبان اور لب ایسے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر ترب رہی ہوتی ہے پیاس ہے نا پیاس ابھی آپ ایک گھنٹہ بیٹھیں آپ کا گلہ خوشک ہو گیا ہوگا میں مجلس پڑھتا ہوں گلہ خوشک ہو جاتا ہمیں پتا ہے میں پانی پیلوں گا تھوڑی دیر میں پیلوں گا مگر جنہیں پتا ہو پانی ملنا ہی نہیں ہے اشکیہ کے لشکر میں قوران مچ گیا موں چھپا گے رونے لگے شمر ولون نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جھیت جائے گا ہرملا اس بچے کی پیاس کو بجا دو وَسْ عزاد آران محترم وہ چند تیروں میں سے ایک تیر ہرملا کا نجانے کتنا بھاری تیر تھا اتنی ہی نازک علی ازغر کی گردن تھی بابا کے ہاتھوں میں ہے اپنے بابا کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے اتنی تیزی سے تیر آیا کہتے ہیں علی ازغر اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا کہ کہیں بابا میرے چہرے کو دیکھ نہ لے تیر بازو امام میں پیوست ہوا بچے کی گردن سے تھوڑا سا خون نکلا نہ زمین لیتی نہ آسمان لیتا امام نے تیر خون کو محاسن میں لگایا ارے وہ امام جو صبح سے بدنوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہا ہو پیاسا بھی ہے بوکھا بھی ہے زخمی بھی ہے علی اکبر کا جگر کا داغ بھی ہے عباس کی کٹے ہوئے بازوں کا زخم بھی ہے نہ جانے کتنے زخموں کی تاب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا امام نے قدم اٹھایا مگر چلا نہ گیا قدم پیچھے کیا سات دفعہ بڑھے سات دفعہ پیچھے خیموں میں جایا نہیں جاتا بعض مقتل کہتے ہیں کہ خیموں میں بچہ گیا مگر امام نے فورا لے لیا امام جانتے تھے کہ ماں مر جائے گی اگر علی ازغر کو دیکھے گی ارے بچہ پانی پینے گیا تھا امام نے خیموں کے پیچھے تبتی ہوئی ریت میں ایک چھوٹی سی قبر بنائی اس بچے کو اس میں دفنایا مقتل کہتا ہے امام سے اٹھا نہیں گیا آواز آئی حسین اٹھ جاؤ حسین دامن رجال حسین اٹھ رہے مسیبت ختم نہیں ہوئی عجیب بچہ آیا بس تھوڑی سی دی بس زندگی میں پتہ نہیں کب رونا ہو نہ ہو یہی باب الہوائز ہے گریہ کر رہے ہیں توصل کر رہے ہیں متصل ہو ابھی بھی باپ کے سینے پہ سو رہا ہے کربلا ایک تیر لگا یہ ایک شام غریبہ آئی مقتل میں بکھرے پڑے ہیں لاش دشمن سروں کو تن سے جدا کر رہا ہے گنا شروع کیا ایک بدن کم لگا یہ تو امیر اب جانتی ہے کیا کرے کہا ایک 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 بچہ تھا کہاں گیا کھار کہیں خیموں کے پیچھے رات ہے کیا کرے نیزوں کو ہاتھوں میں پکڑا دشتے کربلا میں نیزے گھوپتے گئے ایک نیزے میں امیر باب کی کمائی بہار آگئی خدا آپ کو اس کا حجر دے خدا کربلا کی زیارت کرائے بہار آگئی مسئیبت ختم نہیں ہوئی تیسری مسئیبت ہے مجھ سے پڑی نہیں جائے گی یا امام زمانہ معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا مجھے نہیں پدا تیسری مسئیبت پڑی جائے یا نہ پڑی جائے نیزے پہ باہر آگیا چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ نہیں دیکھا جاتا ہے چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ نازک سا چھے مہینے کا نیزے پہ باہر آیا ظالموں نے مجھے نہیں پتا کس طریقے سے سر چھوٹا سر جو دائم آیا